دوستو پانچ مرد نماز پڑھنے سے آپ کو گبرات کیوں ہوتی ہے؟ مجھے گبرات کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو گبرات کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے مردوں کو گبرات کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے عورتوں کو گبرات کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو بڑا کرم ہے آپ شوق سے پڑھ کر تو دیکھیں آپ دل کی محبت سے نام و نمود و نماش والی نماز نہیں جس طرح کے آل علم بعض اوقات ہی اس طرح پڑھتے ہوں گے کہ بھئی ہم تو عالم ہیں تو بڑے بقار سے، بڑے انداز سے، بڑے اطوار سے نماز پڑھیں گے لیکن وہ سادہ آدمی جس کو صحیح وضو بھی نہیں آتا اس پر مولی غصہ کرتا ہے اس کو نماز میں ٹوکتا ہے کہ یہ تم نے نماز پڑھی ہے بھئی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے بے شک اس کی نماز ادھوری ہے اس کے عمال ادھورے ہیں اس کا وضو بھی بزاہر درست نظر نہیں آ رہا ہے لیکن دوستو وہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے عمالوں کو نہیں دیکھتا میں تمہارے دلوں کو لیتا ہوں وہ ادھور نماز جو پڑھی جا رہی ہے کیا پتا کہ خدا کو بھروتی پسند آ جائے اگر اس کو پسند آ جائے تو اس کی مرضی ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں بے شک نماز درست کرنی چاہیے وضو درست کرنا چاہیے لیکن اس وجہ سے آپ مسلمین آئے کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتا جیسی بھی آتی ہے آپ آئیں خدا کے بارگاہ میں سربت سجود ہو جائیں اور اللہ کو اللہ سے محبت کریں اور دل کا توجہ آپ کا اللہ کی ذات کی طرف ہو ایسے سمجھیں جیسے دل آپ کا خدا کو دیکھ رہا ہے ایسے محسوس کریں جیسے اللہ کی نظر آپ پر ہے ایسے محسوس کریں جیسے اللہ کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے جس سے آپ کا پیار ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا قلبی لگا ہوتا ہے جب اس کی گلی سے گزرتے ہیں تو آپ کی دل کی درگن تیز ہو جاتی ہے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا کبھی کہیں سے میرے اس دوست کی کوئی جلد نظر آ جائے اگر کوئی اس کا نام میلیتا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیا اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مجنون کو کسی نے کہا تھا یکے پرسید از مجنون غمگین زلیلہ تو چنی خواہی ہے بسکین کسی نے کہا اے مجنون علم والے ہو کر علم والے ہو کر یہ حال منا رکھا ہے آخر لیلہ لیلہ کہنے میں کیا ہے لیلہ سے چاہتے کیا ہو وہ لیلہ کا نام سنکا بھومی فرماتا ہے بخا کفتاد مجنون نقوسا جیسے نام سنا لیلہ کا تو وہ زمین پر گر پڑا وہ بے ہوش ہو گئے وہ نام اس کا سننا تھا اپنے محموب کا اپنے دوست کا جس کے اس کے دل کا لگا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جب ہوش آیا تو کوئی اور بات نہیں کہی مجھے پانی لا کر دو مجھے اٹھاؤ میرے کپڑے جھاڑو نہیں نہیں اسے کیا کہا بدو گفتا بھگو لیلہ بگر با ہوش آیا تو کہا پھر نے نام تو یہ جو ابیتو نے لیا تھا میں بے ہوش ہو گیا دوبارہ وہ نام تو لے لو دوبارہ نام لو میرے دل میں تھندک پڑ گئی مجھے سکون مل رہا تھا مجھے خوشی مل رہی تھی مجھے مسرط مل رہی تھی تو ایک عشق اور محبت کرنے والا انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ انسان ہے اس کی محبت میں وہ یوں تڑپتا ہے اس کا نام سن کر وہ یوں بے ہوش ہو جاتا ہے جو خدا سے پیار کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس کا دل بھی یوں تڑپنا شروع کر دیں لرزنا شروع کر دیں اس کے بال کھڑے ہو جائیں میں عام جگہ پر نہیں ہوں دوستو میں خدا کی بارگاہ میں اس کے سامنے سر پر سجود ہو رہا ہوں یہ تب ہوگا جب ہمارے اور آپ کی دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں ہمارا دل اندہ ہے ہمارا دل اندہ ہے سر کی آنکھیں تو ہیں دل کی آنکھیں نہیں ہیں جب تک دل کی آنکھیں روشن نہیں ہوں گی تو وہ دل میں نماز میں مشاہد حق نہیں مل سکتا غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نمی فرماتے ہیں غالباً کوئی کسی کا قول نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہر انسان کو چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں اس کے سر میں ہوتی ہیں جس سے دنیا بھی کاموں کو دیکھتا ہے دو آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے وہ اللہ کو دیکھتا ہے جس سے وہ آخرت کے امور کو دیکھتا ہے جس سے وہ آخرت کے کاموں کو دیکھتا ہے آخرت کے نفعہ اور نقصان کو دیکھتا ہے تو وہ ذکر سے ہوتا ہے دوستوں اور پھر جو ذکر والوں کے ساتھ ہماری معیت ہے دوستی ہے محبت ہے تعلق ہے یہ بہت بڑا سنبھایا ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس کیا سنبھایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان دوستوں کی محبت ہے ان اہلِ ذکر کے ساتھ مجھے محبت ہے مجھے پیار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے جو بھی میرے عمل ہیں وہ مجھے پتا ہے وہ کسی قابل نہیں ہے وہ کبھی بھی قابل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہونے کے قابل نہیں وہ اپنے کرم سے کرے اس کی رضاں ہیں اور خوشبو دیا لیکن کوئی ایک ایسی چیز جو اس کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی اور اس کو نظرانداز نہیں کیا جاتا اس کو آمیت دی جاتی ہے وہ اس کے پیاروں کے ساتھ محبت ہے حدیث میں ملتا ہے صحابہ کی قریب سے گزرے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے میں آپ اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں جو ہم عام ہیں میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا کیا تذکرہ ہو رہا ہے انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کب ہوگی تو آپ نے ان سے ان سے پوچھ لیا وہ حضور سے پوچھ رہے تھے آقا انامدارہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان سے پوچھ لیا آپ نے فرما قیامت کا پوچھتے ہو بتاؤ تیاری کیا کیا قیامت کے لئے تیاری کیا کر رکھی ہے تو حقے بکے کچھ لوگ تو حقے بکے رہ رہے تھے یہ عجیب بات ہو گئی ہم تو سوچ رہے تھے قیامت جب ہوگی اب تیاری کریں گے آپ ابھی پوچھ رہے ہیں تو ان میں سے کچھ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوئی بیٹائی صاحبہ آر اپیغام عدلے میں چھٹاں عمل تو کچھ بھی نہیں ہے علاقہ صحابہ عمل کرنے والے تھے نماز پڑھنے والے تھے جہاد کرنے والے تھے زکاة دینے والے تھے حج و عمرہ کرنے والے تھے سخاوت مہربانی رحفت شفقت پڑوسیوں کے ساتھ اچھا صورت کسی بھی شخص کے بارے پر پوچھنا کوئی بھی ہو میرے متعلق یا آپ کے متعلق یا کسی عالم یا عام کے متعلق تو وہ کیسا بندہ ہے تو بغیر کسی ججہ کے کہ اس کا میار ہے جہاں سے نہیں گا اس کے پڑوسیوں سے پوچھو یہ بندہ کیسا ہے وہ خود بتائیں گے زبانِ خلق نکارہ خود ہے وہ بتائیں گے کیسا ہے تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا حضور نے ان سے پوچھا کیا تیاری کیا ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا تھا وہی بات میں آپ پرد کر رہا تھا اگر سرمایہ ہے وہ یہ چیز ہے دوستو رومی نے ایسے تو نہیں کہہ دیا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یک زمانہ صوبت با اولیاء بہتر سالت آدبیریا یہ تو قرآن کا مغز بیان کر رہے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ کوئی سمجھنے والا بھی ہو اس پر غور کرنے والا بھی ہو یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں تو حضور کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا آپ خوش ہوئے آپ ان کا جواب سن کر خوش ہوئے تو بسم فرمایا اور فرمایا کہ ماشاءاللہ جس کی جس سے محبت ہے وہ قیامت کے در اس کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی بشارت ہے کتنی بڑی بشارت ہے تو دوستو جو محبت آپ کو یہاں کھینچ کر لائیے بے شک ہم عملوں میں کمزور ہیں بے شک ہم سے زیادہ عبادتیں نہیں ہو سکیں لیکن جس محبت سے جس شوق سے جس تڑپ سے جس جستجو سے آپ یہاں آئے ہیں یہ محبت بڑا خزانہ ہے یہ خزانہ جو ہے کتابوں سے نہیں ملتا یہ خزانہ دستار بندی سے نہیں ملتا یہ خزانہ کسی مدرسے سے نہیں ملتا یہ خزانہ ملتا ہے اللہ والوں کے گھر سے جب ان کا عدب ہوگا جب ان کی عقیدت ہوگی جب ان کی نسبت ہوگی جب ان کے پاس بیٹھیں گے طالب بلکہ ان کی نظر انایت ہوگی تو جتنا عدب ہوگا اتنا وہ فیض پائے گا عدب اور احترام اس کی بنیاد ہے